قومی اسمبلی سے استیفوں پنجاب اور کیپی اسمبلی تحلیل کرنے اور آزاد کشمیر میں مغاوت کے بعد اب گلگت بلتستان کے وزیر آلہ خالد خوشیت کے عدالت سے ناہل ہو جانے کے بعد تحریک انصاف ملک میں اقتدار سے مکمل طور پر باہر ہو چکی ہے خیال رہے کہ صافی وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ کی اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومتیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برقرار رہی اس کے کچھ عرصے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر آزم سردار تنویر علیاس کو گیارہ اپریل کو عدلیہ کے بارے میں تنقید پر مبنی بیان دینے پر کشمیر کی ہائی کورٹ نے ناہل قرار دے دیا تھا جس کے بعد وہاں پی ٹی آئی میں بغاوت ہو گئی اور تحریک انصاف اپنا امید وار لانے میں ناکام رہی اس کے بعد صرف گلگت میں تحریک انصاف کی حکومت باقی بچی تھی گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے وزیر آلہ خالد خرشید تھے جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تو تب بھی خالد خرشید کافی سرگرم دکھائی دیئے زمان پاک لاہور کے باہر ہونے والی تحریک انصاف کی اعتجاجی سرگرمیوں میں بھی خالد خرشید نمائی نظر آتے رہے تاہم اب چار جولائی کو گلگت بلتستان کی چیف کورٹ نے جالی ڈگری کیس میں خالد خرشید کو ناہل قرار دے دیا ہے اس پیش رفت کا ایک عام پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی زیر اعتزام کشمیر اور گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی وزیر آزم یا وزیر آلہ کو عدالتی فیصلے کے ذریعے اقتدار سے باہر کیا گیا ہو تاہم سیاسی مبسرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال میں تبدیلی کا ملک کی مجموعی سیاست پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا سینئر تجزیہ کار زاہد حسین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر آلہ کی عدالت سے ناہلی سے ملکی سیاست پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت تھی لیکن اس کا ملکی سیاست میں کوئی کردار نہیں تھا اس وقت جو معاملہ عمران خان کو درپیش ہے اس نئی صورتحال سے اس میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی ان کے مطابق جب عمران خان نے احتجاج کی سیاست کا فیصلہ کیا تو گلگت بلتستان کے وزیر آلہ کافی سرگرم نظر آتے رہے لیکن ان کی حکومت ختم ہونے سے پاکستان کی صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑے گا سیاسی امور کے ماہر اور تجزیہ کار رسول بخش رئیس کے نزدیک اس وقت ملک میں جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اس کا مہور طاقت ہے جس کے بل پر نظام چلایا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ ان کی ڈگری اصلی ہے یا جالی لیکن جس طرح سے انہیں ناہل کیا گیا یہ پورے سلسلے کی ایک کڑی ہے رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ اس وقت عوام کی طاقت استعمال کرنے کا ماحول نہیں ہے جو کسی بڑی تبدیلی کے لیے ضروری ہوتا ہے جب اظہار کے مواقعی ختم کر دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا اظہار کا سب سے بہت سر ذریعہ شفاف الیکشن ہوتے ہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ یہاں ایک شخص کی دوسرے شخص سے جنگ چل رہی ہے صرف طاقت کی سیاست ہے اور کچھ نہیں خیال رہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلی خالد خرشید کے خلاف رکن گلگت بلتستان اسمبلی غلام شہزاد آغا نے چیف کوٹ میں آئین کے آرٹیکل باست اور تریسٹ کے تحت ناہلی کی درخواست دائر کر رکھی تھی خالد خرشید پر الزام تھا کہ انہوں نے برطانیہ کی بیور فورڈ یونیورسٹی سے منصوب قانون کی جالی ڈگری جمع کرائی ہے بعد ازہ خالد خرشید نے عدالت کے سامنے یونیورسٹی آف لندن کی ڈگری اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن آف پاکستان کا اس ڈگری کے مساوی سرٹفیکیٹ بھی پیش کیا تھا یہ دونوں دستویزات تصدیقی عمل کے بعد جالی قرار پائیں جس کی بنیاد پر عدالت نے خالد خرشید کو ناہل قرار دے دیا خیال رہے گلگل بلتستان بار کانسل نے بھی خالد خرشید کا وقالت کا لائسنس کیس کے فیصلے تک موت تلکر رکھا تھا انتیسوہی کو گلگل بلتستان کے چیف جس علی بیگ نے اس کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے کر اس مقدمے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے اور چودہ دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا واضح رہے کہ منگل کو ہی گلگل بلتستان کی قانون ساد ایسملی کے نو اپوزیشن ارکان نے خالد خرشید کے خلاف ایسملی سیکریٹریٹ میں تحریک ادم اعتماد جمع کرائی تھی لیکن اس پر ووٹنگ سے قبل ہی اعلیٰ دالت نے خالد خرشید کو ناہل قرار دے دیا دوسری طف گلگل بلتستان ایسملی میں تحریک انصاف اب بھی اپنی اکثریت کا دعویٰ کر رہی ہے تاہم سیاسی مبسرین آئندہ دنوں میں ہونے والے جوڑ طور پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ آیا پی ٹی آئی اپنا نیا وزیر اعلیٰ لاسکے گی یا پھر ان کے ارکان اپنی سیاسی وفاداریوں سے دست بردار ہو جائیں گے گلگل بلتستان کی سیاست پر نگاہ رکنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شبیر میر کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ابھی صورتحال بالکل بھی واضح نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز ایسملی میں بھی پی ٹی آئی کی اکثریت تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا چند دنوں میں گلگل میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی آنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ لوگ شروع دن سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے لیکن انہیں کوئی بلا نہیں رہا تھا اب میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ وقت لیے بغیر یہ سب چھوڑ جائیں گے خیال رہے کہ خالد خرشید پندرہ نومبر دوہزار بیس کو منقض ہونے والے گلگل بلدستان کے انتخابات میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے انہوں نے گلگل بلدستان کے ظلہ اسطور کے علاقے تیرہ سے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مددے مقابل پیپرز پارٹی کے امیدوار عبدالحمید خان کو سترہ سو انیس ووٹوں سے شکست دی خالد خرشید نے یکم دسمبر دوہزار بیس کو وزیر عالی گلگل بلدستان کے عودے کا حلف اٹھایا اور لگ بھگ دھائی برس تک اس منصب پر فائز رہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا